بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین السلام علیکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں مختلف جانوروں پر سواری فرمائی ان میں اونٹ، اونٹنیاں، گوڑے، گدے اور خچر شامل ہیں گدوں میں صرف دو گدے ایسے ہیں جن پر آپ نے اپنی زندگی میں سواری فرمائی ان میں ایک کا نام افیر اور دوسرے کا نام یافور تھا یافور کی عجب کہانی ہے جو آپ کو جنگ خیبر کے بعد ملا تھا اس ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کی جائے گی جو یقین ان آپ کو پسند آئے گی سامین و ناظرین جنگ خیبر میں حضرت علی نے جب مرحب جیسے نامی گرامی گمانڈ والے پہلوان اور جنگ جو کا گرور ایک ہی وار میں خاک میں ملا دیا قلعہ کا دروازہ ایک ہی ہاتھ سے اکھار پھینکا جو بعد میں چالیس آدمیوں سے زیادہ لوگوں نے اٹھایا تو قلعہ فتح ہو گیا جس کے بعد وہاں سے مال و دولت اور بہت کچھ ہاتھ آیا اور بہت سے یہودی قتل ہوئے کسی تداد میں مرد و زن گرفتار ہو کر قید ہوئے مالک نیمت میں بیشما جانور آئے جن میں اونٹ گوڑے خچر اور گدے بھی شامل تھے ان میں ایک گدہ یفو نامی بھی شامل تھا جس کی ہم آج عجب کہانی بتلا رہے ہیں جب آپ مالک نیمت تقسیم کر رہے تھے جن میں مختلف جانور شامل تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک گدہ بیچینی سے اچھل کود کر رہا ہے اور باقی جانور سے نکل کر آپ کی طرف آنا چاہتا ہے تو آپ نے صحابہ اکرام سے اسے آگے لانے کے لیے کہا مگر صحابہ اکرام کے پکڑنے سے پہلے ہی یہ آگے بار کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جکا کر باعدب کھڑا ہو گیا آپ نے پوچھا تم کیوں اتنی اچھل کود کر رہے ہو اور میری طرف کیوں آنا چاہتے ہو تو اس گدے نے اللہ کے حکم سے آپ سے اقلام کیا اور السلام علیکم یا رسول اللہ کہنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اندیشہ تھا کہ مالک نیمت کی تقسیم میں آہ مجھے کسی صحابی کے حصے میں نہ ڈال دیں اس لیے میں ہر حال میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا تھا پھر آپ کے پوچھنے پر اس گدے نے بتایا کہ وہ اپنی نسل کا آخری گدہ ہے اور اس کی نسل کے کموں بیش چھ سو گدوں پر انبیاء اکرام نے سواری کی ہے چونکہ یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہے اور میں بھی اپنی نسل کا آخری گدہ ہوں اس لیے آپ مجھے اپنی سواری کے لیے کمور فرما لیں گدے کی اس خزارش پر آپ نے یفور کو اپنے سمیں لے لیا سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ باہرہا ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی کی ضرورت پڑی کہ اسے دربار نبی میں بھلایا جائے مگر موقع پر کوئی خادم موجود نہ ہوتا تو تب آپ یفور سے کہتے یفور فلان بن فلان صحابی کو بھلا لاؤ تو یفور فوراں دھوڑتا ہوا جاتا اور اس صحابی کے دروازے پر سر سے ٹکر مارتا آواز سن کر جب وہ صحابی باہر نکلتے تو سامنے یفور کو دیکھتے ہی سمجھ جاتے کہ اللہ کے نبی نے بھلایا ہے یفور کی آپ سے محبت اور لگاؤ بے مثل ہے ایک جانور کے بارے میں ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی جاہت میں اپنی جان تک کی قربانی دے سکتا ہے جس دن نبی آخر زمان کا انتقال ہوا ٹھیک اس لمحے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے پرواز کی یفور نے رونا چیخنا اور چلانا شروع کر دیا اچھل کود میں اپنی رسی تروالی اور مدینے کی گلیوں میں دوڑتا ہوا نکل گیا پاگروں کی طرح کبھی ادھر دوڑتا کبھی ادھر چھوڑ مچاتا چیختا چلاتا اور باگتا ہی رہا آخر تھک کار کر ایک کونے میں چھلانگ لگا دی اور پانی میں ڈوب کر مر گیا اور اپنے پیچھے ایک محبت بری داستان چھوڑ گیا اور بتا گیا کہ آقا کی محبت ہی کامیابی کی دلیل ہے اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آمین موسیقی